بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قومی احتساب بیورو نے پنجاب کے سینئر صبائی وزیر عبدالعلیم خان کو حراست میں لے لیا ہے ان کے خلاف آمدن سے زائد اساسوں کی تحقیقات جاری ہیں تفصیلات کے مطابق تحریک انصاف کے رہنما اور پنجاب کے سینئر وزیر بلدیات اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ علیم خان کو آفشور کمپنی اور آمدن سے زائد اساسے رکھنے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ نیب آفیس میں پیشی کے موقع پر علیم خان سے مختلف سوالات کیے گئے جبکہ دو گھنٹے سے زائد جاری رہنے والی تحقیقات کے بعد انہیں حراست میں لے لیا گیا ان کی گرفتاری سے متعلق چیئرمین نیب جسٹس ریٹائیڈ جعوید اقبال کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے بقیدہ گرفتاری کر کے انہیں حوالات میں منتقل کر دیا گیا ہے انہیں گھر سے ضروری سامان منگوانے کی اجازت دے دی گئی ہے علیم خان کا کہنا ہے کہ مقدمات کا سامنا کریں گے آئین اور عدالتوں پر یقین ہے انشاءاللہ اس معاملے میں سرخ روح ہوں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے خلاف آمدن سے زائد اساسوں کا نہیں آفشور کمپنیوں کا مقدمہ ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ علیم خان کی گرفتاری سے متعلق نیب کے پاس کافی شواہد موجود ہیں ممبر صوبائی اسمبلی ہوتے ہوئے پارک ویو کوپریٹیو سوسائٹی کے سیکرٹری بنے اور بطور سیکرٹری سوسائٹی کرپشن اور کرپٹ پریکٹس میں ملوث پائے گئے نیب ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزم نے آمدن سے زائد پاکستان اور بیرون ملک اساساجات بنائے جبکہ رائل اسٹیٹ کاروبار کے لیے مختلف کمپنیاں بنائی اور خود سرمایہ کاری کی ذرائع کے مطابق ملزم نے نو سو کنال کی زمین اپنی کمپنی ایس ای اینڈ اے کے نام پر حاصل کی جبکہ مزید چھ سو کنال زمین خریدی سرمایہ کاری کے لیے اتنا پیسہ کہاں سے آیا نیب کا کہنا ہے کہ دوہزار پانچ اور دوہزار چھے میں یو اے ای اور یو کے میں آفشور کمپنیاں بنائی گئیں اور بطار صوبائی وزیر آفشور کمپنی ہیکزم انویسمنٹ آور سیز لیمیٹیڈ کے نام سے بھی کمپنی بنائی جبکہ ملزم پر قانون شہادت کے دستاویزات ٹیمپر کرنے کا بھی الزام ہے نیب لاہور نے اپنے جاری کردہ اعلامیے میں عبدالعلیم خان کو گرفتار کرنے کی تصدیق کر دی ہے اور کہا عبدالعلیم خان کو آمدن سے زائد اساسے بنانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے عبدالعلیم خان کو کل اعتصاب عدالت میں ریمانڈ کے لیے پیش کیا جائے گا صبح پنجاب کے سینئر وزیر برائے بلدیات عبدالعلیم خان کو حراست میں لیے جانے کے بعد اپوزیشن رہنماؤں کا کہنا ہے کہ بلا امتیاز اعتصاب سے متعلق ہماری شکایات دور ہو گئی ہیں اعتصاب سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے گرفتاری کے بعد علیم خان نے اپنا اسطیفہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کو بجوا دیا ہے